وہاں ائر فورس نے ایک بڑا خوفناک اٹیک کیا ہے اور اس اٹیک میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں گئی عام شہریوں کی اور طالبان کی اور ہر ایک کے اوپر بڑی خوفناک بمباری کی ہے وہ کارپٹ بمبارمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ طالبان کا قبرستان بنانا چاہتے ہیں بی فیفٹی ٹو بومبرز جو ہیں امریکن بومبرز وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں افغانستان کی صورتحال واقعی بہت گمبیر ہو گئی اب اس نویت کی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کو آپ ایک فل فلیج وار کہہ سکتے ہیں وہ تمام ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جو کسی جنگ میں ہوتے ہیں دونوں طرف کے فریق ہے ہندوستان اور اسریل ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے ویسٹ امریکہ اور جی سیون کانٹریز آج یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جا کے بیٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں خاص طور کشمیر کے معاملے میں آپ نے سب سے پہلے گھبرانت ہیلو فرنڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے دونوں طرف کے فریق ہیں بڑی خوفناک جنگ لڑ رہے ہیں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئیے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اقوام متحدہ کے مطابق ایک اندہ دھند فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ افغان فوج نے یہ خالی افغان فوج نہیں ہے ان کے ساتھ بی فیفٹی ٹو بومبرز جو ہیں امریکن بومبرز وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں اور یہ بڑے خوفناک تیارے میں نے آپ کو پہلے ان کے برے میں بتایا ہوا ہے اور امریکن بومبر تیارے اور ان کے ساتھ افغان ائر فورس یہ اکٹھے عملہ کر رہے ہیں اور بہت زبردست حملے ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کا ادارہ ہے امدادی مشن جو وہاں پہ موجود ہے یو این اے ایم اے انہوں نے یہ بتایا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ان کے پاس انفرمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق چالیس سے زائد شہری اس سے ساری فضائی اٹیک کے دوران جان سے چلے گئے ہیں ایک سو اٹھارہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور افغانستان کی صورتحال واقعی بہت گمبیر ہو گئی اب اس نویت کی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کو آپ ایک فل فلیج وار کہہ سکتے ہیں وہ تمام ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جو کسی جنگ میں ہوتے ہیں شدید بمباری جاری ہے وہاں پہ ایک شہری ہے بادشاہ خان اس نے اے ایف پی سے جو فرانسیسی خبر رسائن ایجنسی ہے اس سے رابطہ کیا اور اس شہری نے یہ بتایا کہ یہاں پہ ہر ایک منٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فضائی حملہ ہو رہا ہے طالبان کے خلاف یا اس شہر کے اوپر لشکرگاہ شہر ہے یہ یاد رکھے گا ہیلمند میں لشکرگاہ شہر یہ بہت امپورٹنٹ ایک جگہ تھی پاکستان اور ایران کے بارڈر کے قریب سب سے اہم ترین شہر ہیلمند سوبے کا لشکرگاہ جو دارالحکومت ہے وہاں کی میں ابھی اس وقت سیچویشن آپ کو بتا رہا ہوں اور ہر ایک منٹ کے بعد فضائی حملے ہو رہے ہیں چپے چپے پر بمباری کی جاری ہے سڑکوں پر جگہ جگہ جو شہرائے ہیں وہاں پر لاشیں پر ہی ہوئے انسانوں کی اور ان میں طالبان بھی ہیں ان میں فوجی بھی ہیں اور ان میں بہت بڑی دادات میں عام شہری ہیں افغان فضائیات شدید ترین بمباری کر رہی ہے اقوام متحدہ کے مطابق یہ اندہ دھن فضائی حملے ہیں اور عام شہریوں کا نقصان سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہاں ائر فورس نے ایک بڑا خوفناک اٹیک کیا ہے اور اس اٹیک میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں گئی عام شہریوں کی اور طالبان کی اور ہر ایک کے اوپر بڑی خوفناک فرسٹریٹڈ بمباری کی ہے یہ انہوں نے کلیم کیا افغان میڈیا کے مطابق صورتحال یہ تھی جو پوری رات حیرات کے اندر ہوا کہ سینکڑوں شہریوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دی اور کچھ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرے تب لگائے گئے جب حکومتی فورسز نے طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا تھا ارل حیرات میں ایک بڑی خوفناک لڑائی چل رہی ہے اور وہ لڑائی فیصلہ کن مرلے میں ہے افغان فوج کی زیادہ توجہ اس وقت لشکرگاہ پہ ہے لشکرگاہ جو ہے وہاں پہ افغان فوج نے ایک نیا مطالبہ کیا ہے وہاں کی عوام سے دو لاکھ لوگ رہتے ہیں لشکرگاہ شہر میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں لشکرگاہ شہر کے اندر وہ دو لاکھ کی تعداد میں ہیں افغان فوج نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ دو لاکھ لوگ فاری طور پہ لشکرگاہ شہر کو خالی کر دیں اس شہر سے نکل جائیں کیونکہ وہاں پہ اب وہ کارپٹ بمبارمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ طالبان کا قبرستان بنانا چاہتے ہیں اس کی سچویشن کا آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے بارڈر کے نزدیک لشکرگاہ میں کیسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے علیہ السلام سچویشن تو انتہائی خراب ہے لیکن اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے کون ذمہ دار ہے اس کا کہ اس طرح سے یہ نفرت مسلمانوں کے اگینسٹ اسلام کے اگینسٹ بڑھائی ہے کمال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے شبہ ہو سکتا ہے یہ سب ویسٹ پہ ہے یہ سب زیادہ تر گورو پہ ہیں یہ چینیوں کے فلال الگ رکھیں اس لیے کہ ان کا تو کچھ اور معاملہ ہے یہ سب بلکل ہنڈرٹ پسنٹ اب آپ سوچئے تو سہی انہوں نے کون سے مسئلے ہیں اس وقت دو مسئلے دنیا میں اس وقت جو جدر سے اسلامہ فوبیا جڑ لے کے سپریڈ کیا ہے ایک ہے فلسطین اور دوسرا ہے کشمیر ان دونوں مسئلے کا جڑ کیا تھا بریٹش انہوں نے کریئیٹ کیا اور آج ان دونوں مسئلے کے سپوئلر کنٹریز جو ہیں جو لوگ ان سے بیٹون لے کے اب اس کے خلاف بھاگ رہے ہیں وہ کون سے ملک ہیں ہندوستان اور اسریل ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے ویسٹ امریکہ اور جی سیون کنٹریز کون سے ملک ہیں جدر فیشس ریشس گروپس پولیٹیکل پارٹیز بن کے اس وقت پاور میں ہیں ہندوستان اسریل لکھوڈ اور بی جے پی جانا سنگ آر ایس ایس اب آپ کون کس نے کون سے ملکوں نے کون سی سوسائیٹیز نے ہیٹ کو نفرت کو ویپن آئیز کیا ہے ویسٹ ان کو پولیٹیکل اینڈ آئیڈیولوجیکل ٹول کون بنایا ہے ویسٹ انڈیا اسریل تو میں ایک اور چیز فائنلی میں اس پہ یہ کہوں گا آپ کو آپ یقین کر نہیں کر سکیں گی مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یونائٹڈ نیشنز میں اگر آپ جا کے بیٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے میں یا فلسطین کے معاملے میں خاص طور کشمیر کے معاملے میں اس وقت آپ کو پتا ہے آپ کو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل اگر مان بھی گئی کہ ڈیبیٹ کرے گی وہ کہے گی کلوز ڈیبیٹ ہونا چاہیے سیکرٹ ڈسکشنز ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم جو پیدا ہم جو پروڈیوز کریں گے ثبوت کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے ہم پھیلانا نہیں چاہتے واہ آپ سٹیک ٹیرر کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہتے تو ہم اب آپ دیکھیں یہ بڑا اچھا کہا تھا عمران یاکھوب نے کہ کدھر پھیلا ہے اور کیوں ہم اب ہمارے پرائیم منسٹر اب وہ بلکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو خود اس کو create کیا ہے اور spread کیا ہے اور ان سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ روکو وہ روک نہیں سکتے ان کے خون میں نہیں روکنے کا اچھا حلالی صاحب live with it امریکہ لگاتا تالیبان کے اوپر بمباری کر رہے اب وہ بی 52 بمبر یوز کر رہے اور اس کے بھی ساتھ کارپیٹ بابی کر رہے جس کی وجہ سے تالیبان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہے یہ ساری نیوز دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا اور وہاں کے سرکار ٹینشن میں آگئی ہے کیونکہ پاکستان کا گیم پلان تھا کسی بھی طریقے سے تالیبان کو مجبوط کیا جائے افغانستان کے اندر جس کی وجہ سے وہ کابل پہ کبجہ کر سکے اور اس کے بعد وہ وہاں پر اپنی سرکار بنا سکے جس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان اینٹر ہو جائے اور انڈیا کا گیم وہاں پر ختم ہو جائے مگر یہ ساری چیز پہ پانی پھر تا دیکھ کے اس سمیں پاکستان میڈیا بیدگ چکا ہے 24 گھنٹے پاکستان میڈیا کھلی تالیبان کے جیتنے کے دعا کرتا ہے اور دنیا کے سامنے یہ دکھاتا ہے ہم نیوٹرل ہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیرے دیکھتے ہیں پاکستان کو اور کتنے گند دن دیکھ پڑیں گے جائے دوستو دھنی بات